خان صاحب کا یہ اپنا سفر شروع کرے گا اس کے بعد وزیر آباد میں تین مختلف پوائنٹس کے اوپر آج خان صاحب جو ہیں ان کی تقریر ہوگی اور آج کا دن پورا جو ہے وہ وزیر آباد کے نام رہے گا یہ حقیقی ازادی مارچ کا جو آخری مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ سو بار سے شروع ہوگا اور پھر ہم اسلام آباد کے طرح مارچ کریں گے جب جنم میں یہ کنٹینر داخل ہوگا تو پھر ہم وہ آخری مرحلے میں داخل ہو جائیں گے آج ہم جو ہے وہ احمد چٹا صاحب کے ساتھ یہ نیار دسپک بنیا وزیر آباد یہاں پہ ہیں گجرہ والا نے کل جس طرح سے استقبال کیا ہم گجرہ والا کے تمام شہریوں کے شکر گزار ہیں گکھٹ منڈی کے لوگوں نے سیالکورٹ کے لوگ وہاں پہ آئے اور آج انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہی روایت وزیر آباد پر قرار رکھے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اب تک اس مارچ میں شریک ہوئے ہیں لاہور سے لے کے یہاں وزیر آباد تک اور اب اس کے بعد بھی انشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ہمارا جو سٹریٹیجی ہے وہ ہماری یہی ہے کہ ہم جو مقامی ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لوگوں کو صرف ہمارے ساتھ لانگ مارچ میں چلتے ہیں جب وہ ڈسٹرکٹ کی ہاتھ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اگلا ڈسٹرکٹس کو ٹیک آور کر لیتا ہے اور پھر انشاءاللہ جب عمران خان رواد پہنچیں گے تو پھر پورے پاکستان کے جتنے لوگ ان سارے مارچز میں شریک ہوئے ہیں یہ سارے لوگ انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے رواد پہنچیں گے اور رواد سے پھر ہم اسلام آباد کی طرف سلیں گے اور اسلام آباد میں مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہم دس سے پندرہ لاکھ آدمی جو ہے وہ جمع کر پائیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماعات ہوں گے جو اسلام آباد میں ہوں گے اور یہی وہ حقیقی ازادی کے جدو جہد ہے جس میں ہر پاکستانی جو ہے وہ شامل ہے سب سے پہلے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت ہی مذہکہ فیز قسم کا جو آج شرائط نامہ حکومت نے پیش کیا ہے کہ یہ شرطیں مانیں گے تو پھر جو ہے وہ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت ہوگی ان میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کریں گے ایک شرط یہ ہے کہ سٹیج کے اوپر بارہ لوگ ہوں گے اور وہ بارہ لوگ بھی انتظامیات اے کریں گے پہلی بات تو یہ ہے میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کہتا ہوں کہ آپ فوری طور کے اوپر رانہ سناولہ اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہیں ان کے دماغی معینے کی ضرورت ہے یہ جو اجتماع ہونے جا رہا ہے یہ کوئی نون لیگ کا یا پیپس پارٹی کا اجتماع نہیں ہے کہ جس میں چار لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں گے ہمارے ہاں لاکھوں لوگ ہیں ان کو ہم سپیکر کے بغیر کیسے جو ہے وہ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے جو زیادہ تر شرائط ہیں جو حکومت نے لگائی ہیں وہ مزہ کا خیز ہیں اور مجھے مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر عدالتیں جو ہیں اس کو مصرد کر دیں اول تو یا پھر ہمیں کرنے دیں ہم جو کرنا چاہتے ہیں اور دوسری صورت میں ایک احمقانہ کنڈیشنز جو ہیں وہ امپوز نہ کریں اور مجھے امید آدالت اس کا نوڈس دے گی اور ہمیں جو رائٹ ٹو پرٹیسٹ ہے آرٹیکل سترہ کے اندر وہ ہمیں دیا جائے گا اور انشاءاللہ ہم یہ بڑے استعمال جو ہیں کرنے میں کامیاب ہوں گے صورتحال اس وقت جو ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی شباز شریف جو ہے وہ پورا جہاز بھر کے پی آئی اے کا ایک پورا جہاز جو ٹرپل سیون تھا اس کو سرکاری طور کے اوپر وزیراعظم کا جہاز ڈیکلئر کیا گیا اس کے لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ ادا کیا گیا کرایا اس کے اوپر ترتالیس لوگ جو ہیں وہ چائنا چلے گئے اور چین سے جو کل واپس آئے ہیں تو ان کے موں اتنے لٹکے ہوئے ہیں کہ وہاں سے دیکھیں مل ہی نہیں سکتا یہ مسئلہ پاکستان اور چین کا نہیں ہے یہ مسئلہ پاکستان یا سعودی ریبیا کا نہیں ہے یہ جو ان کے دورے ناکام ہو رہے ہیں وہ کیوں ناکام ہو رہے ہیں کوئی بھی حکومت جس میں تھوڑی سے بھی عقل ہے وہ کیوں ایک ایسے وزیراعظم کے ساتھ کیوں ہے وہ بیٹھے گئی اور بات کرے گی جس کا ٹینئور ان کو نہیں پتا کہ اگلے پندرہ دن وہ ہے یا نہیں ہے کوئی حکومت کیسے اس گورنمنٹ کے ساتھ کام کرے گی جس کا اس کو پتا ہے کہ اس میں اہلیت ہی نہیں ہے کوئی فیصلہ ایمپلیمنٹ کرنے کی جو پیٹرول کی قیمت بڑھانے اور کام کرنے کے لیے بھی آرمی چیز کی ایکسل کی محتاج ہے تو کون اس حکومت کے ساتھ کام کرے گا یہ جو دورہ چین ناکام ہوا ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ تو ہونا ہی تھا سامنے سامنے نظر آ رہا تھا اور یہ سارے سیر کے لیے گئے تھے اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں سے پاکستان سے ایک پوری جو فورس ہے وہ کک اور سرورز بھی یہاں سے پاکستان سے ساتھ گئے ہیں اس طرح سے یہ ملک چلا رہے ہیں جس طرح مزاقہ خیز یہ رویے ہیں ان کے اس کے اوپر ایسا تو پاکستان میں بھدہ نہیں یہ بلکل ہی انہوں نے بنا ریا ہے کہ کوئی محمد شاہ رنگیلہ ہی پاکستان پر ایک حکومت کر رہا ہے اس وقت تو اور کسی کو نہیں سمجھ آ رہی اس وقت آپ اندازہ صرف جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جنرلسٹ ہیں جو فورن آفیس کو کور کرتے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ صرف کوئی لسٹ ہی بتا دیں کہ اب تک ان کے بزراء کے دورے کتنے ہوئے ہیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اس وقت تقریباً یہ جو نام نہاد پارلیمنٹ پارلیمنٹ بیٹھی ہوئے جس میں پوزیشن ہی نہیں ہے غیر نمائندہ پارلیمنٹ اس کے ایوریج اس وقت میرا خیال ہے اسی فیصد جو ایم این ایز ہیں وہ بیرونی دوروں کے اوپر ہو چکے ہیں یہ جو آپ کی کیابنٹ ہے اس میں سے کوئی وزیز شاہز و نادر اسلام آباد ہو تو ہو ورنہ یہ کئی نہ کئی وہ چلے ہی رہتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں لوگ کان کان پہنچے ہوئے ہیں اور آپ اندازہ لگا لیں ملک کو یہ کیسے چلائے جا رہا ہے عمران خان کے اوپر اس وقت تک تئیس کیسز جو ہیں یہ خود ایک عالمی ریکارڈ ہے کہ کسی سابق وزیراعظم کے اوپر کیسز کی جائیں کیسز کیا ہیں انہوں نے وان فورٹی فور کی فلا برزی اوپر یہ لگا دو تئیس کیسز اس وقت عمران خان کے اوپر ہیں اور باقی بھی ساری جو ہیں سب کے اوپر جو ہیں وہ مقدمے یہ گئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے کر کے اس طرح سے چل رہے ہیں اور رات کو رانہ سناولہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مینگل صاحب کہہ رہے ہیں ہم انہیں مہت جیل میں رکھیں گے میں اس پر بھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو سارے کرپٹ پولٹیشنز ہیں ان کا تو الائنس ہے ہی ہے اس حکومت میں یعنی اگر آپ اگر آپ نے پاکستان میں کرپشن کو تصویروں میں بیان کرنا ہو تو اس حکومت میں شامل جماعتوں کے لیڈروں کے چیرے لگا دیں اور تو وہ رشوت کی ایک آپ کو تصویر مل جائے گی لیکن جو لوگ پاکستان کے خلاف جنہوں نے ساری عمر آدھے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی فوج کا ڈراؤا دے کے لنڈن میں ہالنڈ میں فلانی جگہوں کے امریکہ میں اپنی نیشنلٹیز لے لی ہیں وہ بھی عمران خان کے خلاف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں لے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے عمران خان پاکستان میں واحد وفاقی لیڈر ہے عمران خان پاکستان میں واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو جوڑتا ہے چاہے وہ چاہی کے پہاڑوں پہاڑ ہوں یا خیبر کا بردان یا کراچی ہو یا لہور ایک ہی لیڈر ہے پاکستان میں یا پاکستان میں کرکٹ لوگوں کو جوڑتی ہے یا عمران خان جوڑتا ہے یہ دو ایفیکٹر ہیں پاکستان میں جو کہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تیزلا کوئی فیکٹر نہیں ہے اور یہ لوگ سارے اس لیے اکٹھے ہیں عمران خان کے خلاف تاکہ عمران خان کلیمنٹ ہو جائے پی ٹی آئی کمزور ہو جائے تو پھر یہ فوج سے بھی نبر لیں گے پھر یہ پاکستان سے بھی نبر لیں گے لیکن ہمارا انشاءاللہ ارادہ یہی ہے یہ جو باتیں بھی زیادہ کر رہے ہیں رانہ سناولہ کی گفتگو سنیں تو لگتا یوں ہے کہ وہ پاکستان جو دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے اور ساتھ نیوکلئر طاقتوں میں شامل ہے وہ اس کا وزیر داخلہ نہیں ہے بلکہ کوئی گھنٹا گھر کا بدماش ہے وہ ویگا بانڈ کچھ لوگوں کو عزت راست نہیں آتی رانہ صاحب ان میں سے ایک ہے کچھ لوگوں کے لئے کرسیاں نیچے آتی ہیں وہ اوپر نہیں جاتے یہ وہ لوگ ہیں جو اس لوگ کے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے لئے کرسیاں نیچے آئی ہیں یہ اوپر نہیں گئے یا کرسیاں نیچے کر دی گئی ہیں ان چھوٹے لوگوں کو ان کے اوپر بٹھا دیا جائے اور یہ اوپر نہیں گئے ان کی ذہنی حالت اوپر نہیں گئی ان کی کردار ان کے الفاظ بلکل ایک پاکستان جیسے بڑے ملک کو جو ایک دنیا میں عالم اسلام کی واحد امید ہے اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ ایک کوٹری جو ہے وہ پاکستان پر حکمان ہو انشاءاللہ یہ جو ہمارا لاؤں مارچ کا مرحلہ ہے یہ کامیابی سے چل رہا ہے لاکھوں لوگ اس میں شامل ہیں اور اس حکومت کے دن تھوڑے ہیں جو کل خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میں دس مہینے تک چلا سکتا ہوں وہ سوال یہ تھا کہ یہ اگر یہاں پہ نہ ہوا تو پھر کہ انہوں نے کہا میرے پاس تو دس مہینے کا سٹیمنہ ہے ان کے پاس دس دن کی ٹھہرا جانا تو پورا کانٹیکس پر اس کا نہیں آیا انشاءاللہ اس حکومت کی میاد دس پندرہ دن سے زیادہ نہیں ہے دس پندرہ دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا شکریہ ایک سیکنڈ میں پہلے بات کرلوں جیسے کہ فواد بھائی نے بات کی کہ مزہکہ خیز سچویشن ہے اور میں تو ویٹ کری تھی کہ اگلا ٹکر آئے گا کہ یہ لسٹ بھی انہوں نے ہمیں دے دی ہے انتظامیہ نے کہ یہ بندے اور ان کو اوپر چڑھا لیں سب سے مزہکہ خیز سچویشن ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جتنے مرضی انتظامات کر لو آپ کے انتظامات اور آپ کے یہ جو آہ چھپنے کا راستہ عوام آپ کو کہیں نہیں دے گی خان تو سڑکوں پہ آگیا ہے اور عوام نے بتا دیا ہے کہ وہ خان کے آگے چل رہی ہیں مارس کے اندر بھی آپ ذرا وار کریں تو دیکھیں کہ ہماری پارٹی ہماری تنظیم ہمارا سٹرکچر پیچھے ہوتا ہے لوگ آگے اس چیز کو اس مارس کو لیڈ کر رہے ہیں اور دوسری جو آخری بات کر کے آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ دو دس دن ہے آٹھ دن ہے پاکستان کی عوام نے فیصلہ دے دیئے کبھی آپ نے سنا نہ دیکھا ہوگا کہ جو کل کے جو مناظر تھے اور آج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وزیر آباد اگر ہم آبادی کے حساب کے تناسب کے حساب سے دیکھیں تو کل کا ہمارا جو کراؤڈ تھا جب اس کی ریشو ہم آبادی کے ساتھ کمپیر کریں آج بھی انشاءاللہ احمد چٹھا صاحب کی قیادت میں وزیر آباد پاکستان کے تحریک انصاف کے تمام ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں اور جو نواز شریف صاحب کو میں کہتی ہوں کہ ذرا بندے گنے کا اب گنتی کسی اور کو دے دو آپ کی گنتی ٹوٹل خراب ہو چکی ہے ہم نے تو انہیں ایک دن بھی نہیں مانا تو انشاءاللہ چھ مہینے میں آپ پاکستان کی ہسٹری اگر پڑیں گے کبھی چھ مہینوں میں اتنی بڑی مومنٹ کسی اگرمت کے خلاف نے کھڑی ہوئی تو اس حکومت کے خلاف کھڑی ہوئی یہاں تو لوگ جاتے تھے تو لوگ مٹھائیاں پانڈ رہتے اللہ کا شکر ہے بندہ جلا گئے چھ مہینے کے اندر جو اس حکومت کو ناک رگڑوا دی ہیں پاکستان کے عوام نے کبھی یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا اور انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے جب ہم اسلامباد پہنچیں گے کیا ہو اللہ کا تنساری صاحب اللہ کا تنساری صاحب نے کارلو بزرگ آدمی آپ کے دیکھیں یہ جو ساری شرائط ہے زیادہ تار ان میں مزاقہ خیز ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو ہم نہیں مانتے جو باقی ہیں کہ اسلہ نہیں آئے گا وہ ہم حسینی لارے اسلے گا ہم سے کیا تعلق ہمارا تو آپ سارے لوگ جو جلسہ کور کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کتری خواتین بچے فیملیز چامل ہیں تو اسلے کو مصلہ ہمارا ایسیو نہیں محسین محسین اس کے بعد محسین یہ سایئے گا کہ خبریں یہ گردیش میں ہیں کہ انراکھا نے ایک دوست کے طریقے بزنس میں دوست کے اصیفلی ذرداری کو آج ہی کیئی ایسیفلی ذرداری کے حالے یہ خبر سچی ہے یا ٹھیک بات یہ ہے بڑی سیدھی بات اگر ہم نے نواز شریف شباہ شریف کو اٹھا کے ذرداری کو خود پر مسلط کرنا ہے تو پھر یہ صحیح رہنے ان دونوں میں کیا پھو رہے گئے ہمارے جو بنیادی جو کونسپس ہیں پاکستان میں پی ٹی آئی کے وہ دیکھیں کلے رکھیں یہ لڑائی خالی پی ٹی آئی کی نہیں ہے یہ پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی ایک لڑائی ہے عمران خان جو ہیں وہ کیوں کسی سے زرداری سے یا شباہ شریف سے رابطہ کریں گے جب لاکھوں لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو ظاہر ہے زرداری تو اس ایکویشن میں ریلیونٹ ہے زرداری صاحب سے تو ابھی جو ہے وہ سندھ نہیں سنبھالا جا رہا وہ باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ ہم اس تحریک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہیں گے زرداری شباہ تو اس سے آپ نے کہا کہ آپ کو وہ کرنے کیا جائے مزائقہ کے شرائط اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو وہ کرنے کی اینجا آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک یہی پتہ لگتا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ کسی ادارے کی سربراہی کی تائیناتی میں اپنا ادا کرنا چاہتے ہیں لیکشن میری فارم میرا خیال ہے کہ آپ نے شاید کبر نہیں کر پا رہے تھے پہلے دین آپ چروع ہوئے کیونکہ ہمارا مطالبہ تو بڑا واضح ہے ہم ملک میں نئے انتخابات چاہتے ہیں اور اگر اگر آپ اگری کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کرے گا آپ کو جلدہ دے گی میں نے پہلے آپ سے یہی کہا کہ دیکھیں اس طرح کی باتیں اس کی عزت کا خیال کریں یہ پاکستان دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے سات ایٹمی طاقتوں میں شامل ہے وہاں پہ لگ رہا ہے کہ ایک ڈوکر جو ہے اس کو انٹیریر منیسٹر آپ نے بنا دیا رانہ صاحب رانہ کا دلہ پھٹ جائے گئے یہ بات آپ کی صحیح ہے نون لیگ جو ہے جی ٹی روڈ جو تھا نون لیگ کا ایک حد تھا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹی روڈ کے اوپر بلکل نون لیگ ختم ہو گئی ہے اور ان کی گوراہات ان کے لوگوں پھٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے نہیں ان کے بس میں ہو تو یہ ضرور گفتار کر لیں ان کے بس میں ہو تو یہ پی ٹی کو بین کر لیں ان کے بس میں ہو تو یہ کہیں کہ نہیں پاکستان میں شریفیہ خاندان جو ہے وہ آئندہ سے ان کی نسل حکومت کرے گی جو پریکٹیکل یہی چاہتے ہیں یہ چیز ان کے بس میں نہیں ہیں پاکستان کے لوگ نہیں مان رہے اس لیے یہ چیزیں ہو نہیں پاہ رہنہ دل تو یہی ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر ہم نے زرداری سے رابطہ کرنا ہے تو پھر شریفوں سے بھی کر لیں ہر روز نیا سرپرائز ملے گا مندے کے بعد